اسلام علیکم میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں بی اے پارٹ تھڑ کے لیے ایک مضمون انشائیہ نگاری پر اظہار خیال کر رہی ہوں اس سے قبل بھی میں نے اس پر اظہار خیال کیا تھا انشائیہ لائٹ ایسے کو کہتے ہیں جس میں شگفت کی ہوتی ہے اور لطافت ہوتی ہے انشائیہ میں بے تکلفی اور سادگیس کی سب سے بڑی اور پہلی خوبی ہے اس میں کسی قسم کی بندش تصنع تکلف یا رکھ رکھاؤ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے انشائیہ شگفتہ موٹ کی پیداوار ہے انشائیہ میں غیر ضروری تفصیلات کے بھی گنجائش نہیں ہوتی جس کے سبب انشائیہ زیادہ طویل نہیں ہوتا انشائیہ کے خوبی اختصار ہے دوسری اہم بات اس کے اندر ہے انشائیہ میں انکشاف ذات انشائیہ لکھنے والے کی تخلیقی صلائیتوں کا مظہر ہوتا ہے تخلیق کار اس میں اپنی شخصیت کے تمام پہلوں کو جاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے انشائیہ کو انکشاف ذات کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے تیسری بات جو اہم اس کے اندر وہ ہے اسری آگہی اسری آگہی یعنی آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں جس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے کے حساب سے انشائیہ لکھ رہے ہیں اس کی آپ کو پوری معلومات یا لکھنے والے کو پوری معلومات ہونے چاہیے تخلیق کار انکشاف ذات کے توسس سے تمام کائنات اور اس کے حوادث جو بھی ہیں میں کو اس طرح سے قلم بند کرتا ہے اس لئے انشائیہ میں ذات سے لے کر کائنات تک کا عکس ہوتا ہے وہ اپنے اہد کا آئینہ دار ہوتا ہے رنگینی اور ذرافت انشائیہ کی سب سے بڑی خوبی رنگینی اور ذرافت ہے جس کے توسس سے تخلیق کار قاری کے ذہن میں اپنی بات اتار دیتا ہے اور خوشک سے خوشک موضوع میں بھی بے کیفی کا اظہار نہیں ہوتا اور اس میں بھی وہ لطیف اشارے بیان کرتا ہے اور اس کو شگفتگی کے انداز میں پیش کرتا ہے انشائیہ نگار زندہ دل اور شگفتہ مزاج ہونا چاہیے خود کلامی انشائیہ میں انشائیہ نگار اگرچہ اپنی ذات سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنی روح کے کسی گوشے کو منور کرتا ہے اس کی نقاب کو شائع کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ سارے عالم سے مخاطب ہوتا ہے موضوع کا تنوہ یعنی موضوع میں نیاپن انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں یہ انشائیہ نگار کی ذہنی ترنگ پر منحصر ہے اس کا رخ جس طرف بھی مر جاتا ہے اسی ترنگ میں وہ لکھتا چلا جاتا ہے آزادی تحریر انشائیہ نگار کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس انداز میں چاہے لکھ سکتا ہے انشائیہ ایک بہتے ہوئے دھارے کی مانند ہتا ہے اسے لکھنے سے پہلے کسی خاص قسم کے بندے، ٹکے، اصولوں کی پابندی بھی نہیں کرنی پڑتی ہے منتشر خیالی اور بے ربطی انشائیہ کی دلکشی منتشر خیالی اور بے ربطی ہے یہ ایک ایسا نصری پارہ ہے جس میں بے ربط خیالوں میں ایک قسم کا ربط ملتا ہے وسط فکر و نظر اگرچہ منتشر خیال اور بے ربطی انشائیہ کی خوبی ہے تاہم یہ منتشر خیالی اور بے ربطی بے معنی ہے بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہیں اور قاری کا ذہن کئی سمتوں میں سفر کرنے لگ جاتا ہے اس کی فکر و نظر میں وسط آتی ہے لطف اندوزی اور مصررت آفرینی انشائیہ کا خاص وصف ہے انشائیہ قاری کو لطف اندوز کراتا ہے انشائیہ میں مصررت آفرینی ہوتی ہے اچھے انشائیہ کے متعلے سے وہ دنیا کی فکروں سے نجات پا لیتا ہے داخلیت اور غنایت انشائیہ میں داخلیت کا انصر بہت ہوتا ہے یہ داخلیت محس قلبی واردہ تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ذہن کے تاروں کو چھیڑتی ہے اسی داخلیت کے سبب انشائیہ میں غنایت اور موسیقیت کا لطف آتا ہے تازگی اور شگفتگی انشائیہ کا اسلوب نہیت آسان شگفتہ رنگین اور پھولوں کی طرح تازہ اور دلکش ہوتا ہے اس میں پھولوں کیسی شگفتگی ہواوں کیسی تازگی اور موجوں کیسی نغمگی ہوتی ہے نکتہ آفرینی انشائیہ میں انشائیہ نگار بات سے بات پیدا کرتا ہے کسی ایک مرکزی بات سے کچھ زمنی باتیں لپڑتی چلی جاتی ہیں بلکہ ہر بات ہر بے بات میں بات نکلتی چلی جاتی ہے اردو انشائیہ کا ارتقاء انشائیہ انگریزی عدب کی دینے فارسی کے قدیم عدب میں انشائیہ کا فقدان رہا ہے اردو عدب کی ابتدائی دور میں ملہ اصد اللہ وجی کی مایاناس تخلیخ سبرس میں انشائیہ کی جملہ خوبیاں ملتی ہیں سوفیانہ فلسفیانہ تحریریں اخوال ملفوظات سبرس میں موجود ہیں اسلوب میں تازہکاری شگفتگی سادگی انکشاف ذات و کائنات الفاظ کے غنائیت اور موسیقیت ہے سبرس کے بعد ایک طویل عرصے تک انشائیہ نمہ کوئی دوسری سن فامی نہیں ملتی ہے اٹھارمی صدی کے آخر میں مرزا غالب نے اردو نصر میں ایک نئی عدد دکھائی اور اس میں وہ شان پیدا کی جو اس سے قبل کسی نصر میں نہیں ملتی یہ تھے ان کے خطوط ان کے خطوط ان کی ذات اور اصری آگہی کا آئینہ ہیں شگفتگی سادگی لطف اندوزی مصررت آفرینی وسط نظر آزادی تحریر منتشر خیالات اور بیرپتی داخلیت اور گنایت خودکلامی غرص کے کونسی خوبی ان کے خطوط میں موجود نہیں ہے غالب کے بعد سرسید کے مضامین نے اردو انشائیہ کو جلا بخشی سرسید نے حیکن اور ایڈرسن کی طرز پر انشائیہ لکھے انہوں نے امید کے خوشی ہمدردی جیسے موضوع کو نہایت خوبصورت انداز میں اردو کے قالم میں ڈال کر اردو انشائیہ کو باقاعدہ سنف کا درجہ دیا حقیقت یہ ہے کہ سرسید ہی انشائیہ کی روایت کو ہندوستان لائے افسانے کے ساتھ ہی ان کے عدوی رفقہ حالی زکاولہ ڈپٹی نظیر احمد وحد الدین سلیم وغیرہ نے اس سنف پر تباہ آزمائے کی ان سب میں محمد حسین آزاد نے اپنے مضامین میں انشائیہ کی جملہ خصوصیات کو سمیٹا وہ سنف انشائیہ کی خصوصیات سے باقو بھی واقف تھے اور ان کی ایسی تحریروں کے بہتری نمونے نرنگے خیال میں موجود ہیں بعد میں اردو آوت پنج نے اردو انشائیہ کو فروغ دیا منشی سجاد حسین، احمد علی شوق، جوالہ پرشاد برک، مرزا مچھو بیک وغیرہ کے مضائیہ مضامین میں انشائیہ کی خوبیاں ملتی ہیں عبدالحلیم شرر اچھے انشائیہ قلم بن کیے ہیں شرر نے اپنے رسالے دلگداز میں بڑے اچھے اور شگفتہ موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مثلا خلوس، بدمستی، باغِ عارضو، اچھوتا پن اور یاس وغیرہ بہترین انشائیہ ہیں انشائیہ نگاری پر ہم بقیہ اس کا حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں پیش کریں گے اللہ حافظ